اسلام علیکم ناظرین نوے باخرہ لی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر تیلنگانہ میں فسے بیہر کے مزدوروں کی بازداریہ ٹرین نوانگی ایران میں کرونا کا زور ٹوٹ گیا ہندوستان میں کرونا نے توڑا اب تک کا ریکارڈ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ ایک سو پچھین نو لوگوں کی موت تین ہزار نو سو نئے کیسز دنیا بھر میں کرونا وارس سے دو لاکھ باون ہزار سے زائد افراد ہلاک دبائی میں فسے ہندوستانی شہریوں کا واپس لانے خصوصی تیاروں کا انتظام سعودی عرب قطعے میں اسرائیل کے مفاد اور اس کی حمایت میں کام کر رہا ہے تیلنگانہ سے چھتیس گڑھ کا پیدل سفر حاملہ مزدور نے سڑک پر ہی بچے کو درم دیا کرونا وارس کا آغاز فرانس سے ہوا ہیٹ اور جے ای امتحانت کی تاریخ کا اعلان کرونا وارس کی وجہ سے چین اور امریکہ میں مسلح تصادم کا خطرہ اکٹر زفر علیہ السلام خان کے خلاف درش ایف آئی آر واپس لینے امیر حلق جماعت اسلامی ہند تیلنگانہ مولانا حامد محمد خان کا مطالبہ اسپین میں کرونا وارس سے اب تک دو لاکھ ارتالیس ہزار سے زائد افراد متاثر پاکستان میں کرونا وارس سے چار سو چھے سی افراد حلق ٹرافک پولیس مائگرنٹ لیبرز میں ہے ماسک اور اجناس کی تقسیم اب خبر تفصیل سے کرونا وارس کی روک تھام کے لیے نافذ کردہ لاکڈاؤن کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے مزدور جن کا تعلق بیہار سے ہے کو آج بزریہ ٹرین ان کی آبائی ریاست بھیج دیا گیا یہ مزدور جو بیہار کے خگاریاں علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تلنگانہ کے مختلف مقامات پر فسن ہوئے تھے منگل کی صبح کی اولینس آتوں میں میرچل زلے کے گھٹکے سر سے یہ مزدور بزریہ ٹرین نوانا ہوئے ان کی تعداد بارہ سو ہے جن کو اہدداروں نے گھٹکے سر ریلوے سیشن سے بیہار کے لیے روانہ کیا ڈاکٹرز کی ٹیم کی جانی سے ان تمام مزدوروں کی قبل عظیم طبی جانچ کی گئی جس کے بعد ان کو بیہار جانی کی اجازت دے دی گئی ان مزدوروں کو غزائے دی گئی اور پانی کی پوطلیں بھی دی گئی اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر سہد ایرش حریریچی نے کل رات ملک میں کرونا میں مبتعلہ ہونے والوں کی تعداد کی جانبی شرع کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں کرونا کے اروج پر پہنچنے کے دنوں کا اگر آج سے موازانہ کیا جائے تو اسپطالوں میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد پچھتر فیصد جانبہ کھونے والوں کی تعداد ستر فیصد اور انتہائی نگہ داست کے وارڈ آئی سیوئیو میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد پینتالی فیصد کم ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ایران میں کرونا اسکریننگ کے دوران ستر فیصد ایسے افراد کی تشخیص ہوئی جو کرونا میں مبتلا تھے اور یہ ایران کے طبی شعبے کے لیے ایک کچھ آئند خبر ہے واضح رہے کہ ایران میں کرونا کا مقاملہ کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں اٹھیتر میلین افراد کی سکریننگ کی گئی اور دوسرے مرحلے میں اب تک تیس میلین افراد کی سکریننگ کی گئی جو پہلے مرحلے میں انجام پانے والی سکریننگ سے زیادہ دخیق ہے یاد رہے کہ ایران میں اب تک کرونا میں اٹھنیو ہزار چھ سو افراد مبتلا ہوئے ہیں جن میں سے اب تک انیسی ہزار سے زائد افراد اللہ کے فضل و کرم سے سہتیاب ہوئے ہیں اور چھ ہزار دو سو ستیتر افراد جامحق ہوئے ہیں ملک بھر میں کرونا ویرس کوئٹ بنیس و با سے متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور گزیستہ چویس گھنٹوں کے دوران اس ویرس کے تین ہزار نو سو نئے کیسے سامنے آئے ہیں اور مزید ایک سو پچھنے مریضوں کے موت کے بعد حلق شدگان کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار پانسو اٹھ سٹھ ہو گئی ہے ملک کی الگ الگ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا ویرس کے اب تک کل چھالیس ہزار چار سو تین تیس کیسز کی تزدیخ ہوئی ہے جن میں ایک سو گیارہ غیر ملکی مریض بھی شامل ہیں کرونا ویرس سے متاثر افراد کی سہت مند ہونے کی رفتار بھی تیز ہوئی ہے اور گزیستہ چویس گھنٹوں میں کرونا ویرس سے متاثر ایک ہزار بیس افراد کے سہت مند ہونے کے ساتھ ایسے لوگوں کی تعداد بارہ ہزار سات سو ستاویس تک پہنچ گئی ہے مرکزی وزارت سہت کی جانب سے منگل کی صبح جاری تازہ ترین عدد شمار کے مطابق کرونا ویرس کا پھیلاؤں ملک کی بتیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہو چکا ہے دنیا بھر میں کرونا ویرس سے متاثر افراد کی تعداد چھتیس لاک چھالیس ہزار دو سو ایک ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں دو لاکھ باون ہزار چار سو سات ہو گئی ہیں کرونا ویرس کے دنیا بھر میں اکیس لاکھ تیرینو ہزار چھ سو چوبیس مریض اب بھی اسپطالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے ونچاس ہزار چھ سو سائنٹیس کی حالہ تشویشناک ہیں جبکہ بارہ لاکھ ایک سو ستر مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں امریکہ کرونا ویرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی تاحال دنیا کے تمام ممالک کی نزبت سب سے زیادہ ہیں مرکز حکومت کے جانب سے ساتھ میک متحدہ عرب امارت میں فسن ہوئے ہندوستانی شہریوں کو واپس لانے کے لیے دو خصوصی پروازیں چلائی جائے گی دبائی میں بھارتی خونچل خانے کے ذرائع کے مطابق ایک پرواز ابو زبی سے کونچی کے لیے اور دوسری دبائی سے کوزی کوٹ کے لیے ان بھارتیوں کے لیے روانہ کی جائے گی جو مختلف وجوہات سے متحدہ عرب امارت میں فسن ہوئے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ چند دنوں میں تقریباً دو لاکھ لوگوں نے وطن واپس جانے کے لیے یو اے اے میں واقعہ بھارتی مشن میں اپنا اندراج کرایا ہے پردن کے پارلیمنٹ کے نمائندے تاریخ خوری نے سعودی عرب کے مکرو چہرے پر پڑی نخاب کو ہٹاتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب ہنر مندانہ طریقے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوشش میں ہیں اور اس کی تمام پالیسیاں اسرائیل کے مفادات میں ہیں سعودی عرب کے ٹی وی چینل ایم بی سی پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر مبنی ڈراما نے سعودی عرب کے مکرو چہروں کو دنیا عرب اور عالم اسلام کے سامنے نمائع کر دیا ہے سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات برخرار کرنے کی فکر اور نظریہ کو عربوں کے گھروں تک پہنچایا دیا ہے اردن کی پارلیمنٹ کے نمائندے تاریخ خوری نے سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات برخرار کرنے کی پالیسی کے بارے میں کہا ہے کہ اسرائیل کی جالی اور غازب حکومت نے اپنی تشکیل کے آغاز سے ہی عرب ممالک میں اپنے افراد کے ذریعے نفوس پیدا کرنا شروع کر دیا اور یہ نفوس اس حد تک بڑھ گیا کہ اسرائیل کی غازب حکومت نے بعض عرب ممالک کو اپنے ساتھ بظاہر امن و صلحہ پر مبنی معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا حالانکہ یہ معاہدے امن و صلحہ پر مبنی نہیں تھے کیونکہ اسرائیل کی عربوں کے خلاف جاہرانہ پالیسی آج بھی جاری ہے بعض عرب ممالک کو اسرائیل کے خریب لانے میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا اور انہیں خرزہ اور اسلحہ کی لالش دے کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر مجبور کیا اور اب امریکہ نے سعودی عرب کے ولی احد محمد بن سلمان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا ٹاسک دے رکھا ہے اور محمد بن سلمان نے عرب اقوام کو سیریل اور ڈراموں کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے کا منصوبہ جاری کر رکھا ہے لیکن عرب اقوام سعودی عرب کے اس گھنونے اور سازشی منصوبے کو ناکام بنا دیں گے چونکہ دینے والا واقعے میں ایک مائگرنٹ حاملہ لیبر نے ستر کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد سڑک پر ہی بچے کو دنم دیا انیتہ نامی یہ خاتون اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ تلنگانہ سے ستیس گرڈ پیدل جا رہی تھی کہ زلے میدک کے نارسنگی منڈل کے چپتی شیوہ نورگاؤں کے خریب اس کو درد شروع ہو گئے چونکہ اس کو چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی اور اس کو منتخل کرنے کے لیے گاڑی بھی نہیں تھی اس کے دیگر خاتون مزدوروں اور اس کے شوہر نے سڑک کے کنارے ہی اس کی زجگی کروانے کا فیصلہ کیا کسی بھی قسم کی طیبی سہولت نہ ہونے کے پیش نظر انیتہ کی ساتھی دیگر خاتون مزدوروں اور گاؤں کی ایک خاتون نے سڑک پر ہی اس کی زجگی کے لیے مدد کی اس بات کی اطلاع ملتے ہی مخامی پولیس نے اس خاتون کو پرائیویٹ گاڑی میں ایریا اسپتال منتخل کیا بعد ازاں ڈاکٹرز نے خاتون اور نوزائدہ کا معینہ کرتے ہوئے ان کو طبی سہولیت فراہم کی ہے فرانسسری ڈاکٹر یو ایس کوہن نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا ویرس کا آغاز فرانس میں چین سے پہلے ہوا ہے فرانس میں پہلا کے ستہوی دسمبر کو جبکہ چین میں اکتیس دسمبر کو سامنے آیا ہے پیریس کے خریبی شہر کے ڈاکٹر یو ایس کوہن نے ایک ریڈیو انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کی تفتیش کے مطابق فرانس میں کرونا کا پہلا کے ستہویس دسمبر دوہزار ونیس کو سامنے آیا یعنی کہ فرانس میں پہلے مجتبہ کیس چینی حکام کی جانب سے کرونا کی اکتیس دسمبر دوہزار ونیس کو تزدیق کیے جانے سے بھی تین دن خبل آیا ڈاکٹر یو ایس کوہن کا کہنا تھا کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم کے دیگر ارکان نے دو مختلف اسپطالوں میں چوبیس ایسے مریضوں کا مہنہ کیا جن میں ایسی علامت تھی جنہیں بعد میں کرونا کی علامت کہا گیا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جن مریضوں کو چیک کیا ان میں نیمونیاں سمیت نزلہ و زکان کی ایسی علامت تھی جنہیں بعد میں کرونا ویرس کے علامت میں شمار کیا گیا اور ان مریضوں میں اس وقت بے نام بیماری کی تزدیق ستاوی دسمبر دوہزار ونیس کو ہوئی ڈاکٹر یو ایس کوہن کے مطابق انہیں یقین ہے کہ انہوں نے جن مریضوں کو دیکھا انہیں کرونا ہی تھا تاہم اس وقت ماہرین کو اس بیماری کا علم نہیں تھا جس وجہ سے ان میں مرض کی تزدیق نہیں ہو سکی فرانسیسی ڈاکٹر کی جانب سے یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ چند دن خبل ہانگ کانگ کی ایک انیورسٹی کے ماہرین کی جانب سے کی جانے والی تحقیق میں انکشاف کیا گیا تھا کہ فرانس میں کرونا ویرس کسی دوسرے ملک سے نہیں آیا سطح پر انجینئرنگ اور میڈیکل کالیجوں میں داخلے کے لیے جے ای ای اور ان ای ای ٹی نیٹ امتحانت کی تاریخ کو حتمی شکل دے دی گئی مرکزی وزیر برائی فروغ انسانی وسائل رمش پوکریال نے اعلان کیا ہے کہ جے ای ای منٹس اٹھارہ تا تیویس جولائی کو جے ای 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 اڈوانس اگز منقصت ہوگا جبکہ جولائی چھ بیس کو نیٹ امتحانت منقصت کیے جائیں گا انہوں نے بتایا کہ سی بی ای سی دسوی اور باروی بورٹ کی امتحانت کی تاریخوں کا فیصلہ جلد کیا جائے گا چین کے ایک خوفیہ رپورٹ میں حکومت سے کہا گیا ہے کہ کرونا ورس کی وجہ سے چین اور امریکہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی مسلح محاس آرائی کی شکل اختیار کر سکتی ہے اطلاعات کے مطابق مارچ کے شروع میں خفیہ رپورٹ صدر شین جین پنگ سمیت چین کے علا درجے کے رہنما کو پیش کی گئی تھی جس میں خبردار کیا گیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ کرونا کی وجہ سے بڑھتی ہوئی دشمنی مسلح محاس آرائی میں تبدیل ہو سکتی ہے اس لئے بیجنگ کو اس بارے میں خبردار اور تیار رہنا ہوگا ریٹرز کے مطابق یہ رپورٹ ایک تنگ ٹینک اور عالمی تعلقات سے متعلق چینی ادارے سی آئی آر نے تیار کی ہے اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمہ نے کہا کہ ان کے پاس متعلقات معلومات نہیں ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ونیس سو وناسی میں تیانیمن اسکوائر میں جمہوریت پسندوں کے خلاف کاروئی کی وجہ سے عالمی سطح پر چین کے خلاف منفی جذبات پیدا ہوئے تھے اس کے بعد کرونا ویرس پہلا موقع ہے جب چین کے خلاف جذبات اروج پر ہیں کرونا کی وجہ سے چین کو امریکہ کی بھی شدید مخالفت کا سامنا ہے اور حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کو امریکہ کے ساتھ مسلح محاس آرائی کے لئے تیار رہنا ہوگا امیر حلقے جماعت اسلامی ہن تلنگانا مولانا حامد حمد خان نے اپنے صحفتی بیان میں حکومت ہن اور دہلی پولیس سے اپیل کی کہ دہلی اقلیتی کمیشن کے چیرمن ڈاکٹر زفر علیہ السلام کے خلاف دائر کیے گئے مقدمے کو واپس لیا جائے امیر حلقے نے ڈاکٹر زفر علیہ السلام کے خلاف سنگین مقدمہ درج کیے جانے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ زفر علیہ السلام خان نے صرف دہلی اقلیتی کمیشن کے چیرمن ہیں ہیں بلکہ ملکی خوانین کا احترام اور اس پر عمل کرنے والے ایک سچے ہندوستانی شہری ہیں مولانا حامد حمد خان نے کہا کہ ڈاکٹر زفر علیہ السلام خان کی شوشل میڈیا پر تفسیرے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میڈیا کے ایک طرفہ ریپورٹنگ کو جاواز بنا کر دہلی پولیس نے اس طرح کی کاروائی کی ہے جبکہ ڈاکٹر زفر علیہ السلام خان کا ٹویٹ اور فیس بک میسیج کو بغاوت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا باوجود اس کے ڈاکٹر زفر علیہ السلام خان نے اپنی جانب سے اس زمان میں وضاحتی نوٹ بھی جاری کیا امیر حلقہ حامد حمد خان نے کہا کہ اقلیتی کمیشن کے چیرمن کی حیثیت سے ڈاکٹر زفر علیہ السلام خان نے نہ صرف مسلمان بلکہ ملک کی تمام اقلیتوں کے مسائل کو حل کرنے کی ہمیشہ سے کوشش کی ہے اٹلی میں کرونا کے اب تک دو لاکھ اٹھالیس ہزار تین سو ایک مستطیقہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ اس ویرس کے اب تک کل کیسز دو لاکھ گیارہ ہزار نو سو ارتیس رپورٹ ہوئے ہیں برطانیہ میں کرونا سے اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار سات سو چونتیس ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد ایک لاکھ نوے ہزار پانسو چورسی ہو گئی فرانس میں کرونا ویرس کے باعث مجموعی حلاقتیں پچیس ہزار دو سو ایک ہو گئے جبکہ کرونا کیسز ایک لاکھ انیت تر ہزار چار سو بانسٹھ ہو گئے جرمنی میں کرونا سے کل اموات کی تعداد چھ ہزار نو سو تری نو ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز ایک لاکھ چھ سٹھ ہزار ایک سو باون ہو گئے پاکستان میں کرونا وارس کے کیسز کی تعداد 21501 ہو چکی ہے جبکہ اس موزی وبا سے ہلاک ہونے والے افراد کی کل تعداد 406 سی ہو گئی پاکستان بھر میں 24 گھنٹوں میں کرونا کے 1315 کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ 24 مریض ہلاک ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا وارس کے کیسز کی تعداد 21501 ہو چکی ہے جبکہ اس موزی وبا سے ہلاک ہونے والے افراد کی کل تعداد 406 سی ہو گئی کرونا ویرس کے ملک میں پندرہ ہزار دو سو اکتالیس مریض اب بھی اسپطالوں میں زیرے علاج ہیں جن میں سے ایک سو گیارہ کی حالت تشویشناک ہیں جبکہ پانچ ہزار سات سو چیوریتر مریض اس بیماری سے سہتیاب ہو چکے ہیں سیکریٹری منسپل ایڈمیسٹریشن اینڈ کمیشنر انفرمیشن پبلک ریلیشن ارون کمار نے بتایا کہ کرونا ویرس کے روک تھام کے لیے خدمات انجام دینے والے صحافیوں ڈرائیورز اور اسٹاف میں جو کانٹرمنٹ زونز میں بھی آگے بڑھ کر خدمات انجام دے رہے ہیں ان میں کیو مائٹ کی تاؤن سے تقریباً ایک ہزار سے زائد فیت شیلد تقسیم کیے گئے اس کے علاوہ ویس پرسیڈنٹ راہول کے زیر نگرانی ٹرافک پولیس اور شہر کے ضرورت من افراد اور نخل مکان مزدوروں میں مارس اور اجناس کی جو سپائکٹ بسکٹس کی تقسیم عمل میں آئی اس موقع پر ایڈیشنل ڈریکٹر ناگیا کاملے ایزوکیٹیو ڈریکٹر ٹی ایس ایف ڈی سی کشور بابو جائن ڈریکٹر ڈی ایس جگن اور ویجے باسکر رڈی موجود تھے موسیقی 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 موسیقی